لیکن نسل میں ایک ایسی ماں ہیں اور اپنے بچوں کی شادیوں کی کیسی دھوم دھڑکے سے تیاری کرتی ہیں یہ آج ہم آپ کو اپنے شو پہ دکھانے والے ہیں گولڈن میمیریز میں تو آئیے ہم ویلکم کریں بہت ہی پیارا سا خاندان بہت ہی پیاری سی فیملی جو ماں پرومننٹلی آپ کو ماشاءاللہ ہر بڑے سے بڑے ڈرامے اور فلم میں نظر آتی ہیں اپنی امامتہ بکھیرتے ہوئے اور ان کی بیٹی ان کے بیٹے وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان راموں میں اب بہت ہی امپورٹنٹ رولز پیوٹل رولز پلے کرتے ہوئے آئیے ویلکم کرتے ہیں سادیا فیصل اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بیٹے نائل سلمان فیصل اور بیٹی سادیا فیصل مسٹر نائل کیسے آپ کو بھی آئی پی گیسٹ ہیں آج ہمارے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کیسے ہیرو لیز آئیے تشریف رکھی سلمان جو ہے نا وہ تو میرے فیوریٹ ہے کیونکہ وہ اس ڈرامے میں دل موم کا دیا سے مزیدار بیچے پیز نائل آپ کیسے ہیں نائل نائل ٹھیک ہے نائل جو ہے وہ سادیا کے بیٹے ہیں اور یہ نانی لڑ della بہلا 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 اور سب ہی کا لڑ لا ہے شدی admit پہلی ہے پہرنس نائل اس کے من کی تش slap نائل کیسے پہ جانے ہیں نائل ہیں ہنं Moses نائل کی چوٹی چوٹی وڈیوز میں دیکھتی رہتی ہو на انسٹا پہی نظر آتے ہیں نائل وہ امریک بس پوسٹ کرتی رہتی ہے نائل کی وڈیوز تو گھر کی جو پہلی شادی تھی وہ سادیا کی ہوئی تھی تو ماشاء اللہ آپ خود اتنے اچھی ڈریس اپ ہوتی ہیں تو ان کی شادی کی تیاری کے لیے کیا ہنگامیں ہوئے تھے کیا تیاری ہوتی یہ زیادہ بیزی ہوتی تھی اپنی تیاری میں یا آپ آپ بیزی ہوتا تھا شادی کی تیاری نئی ہم ساری تیاری میں سے امی نے کی ہے اور میں تو بس اپنی سرویسز اور اپنے کاموں میں بیزی ہوتی تھی کپلے سارے اممہ نے بنوائی ہے میری شادی کا جوڑا امی نے بنوائی ہے ساتھ میں جتنے جوڑے تھے وہ سارے مطلب اے ٹو زیٹ امی نے کیا میں نے اپنے بس شوز کی شاپنگ شوز بیگز میک اپ شاپنگ کی اچھا ہر ماں کی نا ایک ٹکنیک ہوتی ہے خاص طرح بیٹی کی شادی کی تیاری کرنے کی تو آپ کی ٹکنیک کیا تھی آپ تو ماشاء اللہ خود اتنی بزی ہیں اور ایک سے ایک فلم اور ڈراما آپ کر رہی ہوتی ہیں بس نے تھا میں اپنی مصروفیت میں میں نے اس کی شادی کی اور میں نے ایک سال میں تیاری کی اور کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں تیاری کر رہی ہوں کیونکہ میں زیادہ تر کراچی ہوتی تھی تو کیسے کرتی تھی آپ کراچی کے کون سے بزار جاتی تھی کراچی کے یہ جو تارک روڈ ہے گلف نہیں میں تارک روڈ اس سائٹ پر کبھی بھی نہیں گئی میں یہ ڈیفینس میں ہی رہتی ہوں یہ کون سی ایک بات کے تجام نہیں گلف سے پہلے کہکشہ مارکے ادھر سے میں نے سارے اس کے بھی کپڑے بنوائے اور جو خریدے تھے وہ میں نے آشیانہ سے لیے تھے فیبرک سارا میں آشیانہ مجھے بہت پسند ہے تھوڑا سا میرے خلم ایکسپنسیو ہے لیکن ورائیٹی آپ کون دوگا بہت ورائیٹی مل جاتی ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں آپ اپنے جیب میں پیسہ لے کر جاتے ہیں آپ کو آپ کے مطلب کی چیز نہیں ملتی اور اگر مل جائے تو بڑی بات ہے تو مجھے آشیانہ سے فیبرک جیسا میں سوچتی ہوں مجھے مل جاتا ہے تو پھر آپ کیا فیبرک کی پکچر یا واتس اپ آپ سادیا کو بیچتی تھی یہ فینیکی نہیں ہے نہیں 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 میں امی پہ چھوڑا ہوا تھا امی کیپنی چوئیس تھی سادیا نے تو میرے خلم میں اپنے جوڑے جب میں ادھر سے سٹیچ کروا کے لے کر گئی سٹیچ بھی آپ کو کراچی سے پر آنے پر سب میں میرے میرا ٹیلر کراچی میں ہے بلکہ میں اس کا تو ضرور ذکر کروں گی ندیم ہمیشہ سے ہے ندیم گھر پر آ جاتا ہے ابھی بھی رات یہ جوڑا سیکر لے کر آئے کیا بات ہے ندیم رات دو بجے جوڑے گیا وہی سٹیچ کرتا ہے کپڑے اور بہت اچھے کرتا ہے بلکہ انڈسٹری میں اور بہت سے لوگوں کو میں نے انٹریڈیوز کروایا اور وہ ان کا بھی کام کر رہا ہے میں ان میں سے نہیں ہوں نیدہ جو کہ اپنے لوگوں کو چھپا کر رکھیں میں کہتی ہوں اس کے نصیب اس کی قسمت اور ابھی کافی آرٹسٹ ہیں جو اس سے بنوا رہے ہیں تو بہت اچھا اپنی قومی ائرلائن پی آئی اے سے سفر کریں اور ہر سفر پر گولڈ سیف کریں اپنے ملک اور اداروں کی ترقی میں ساتھ ہمتھائیں آؤ مل کر بنائیں پاکستان موسیقا